بے شمار حدیثوں میں رحمتِ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا گئے ہیں کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے قیامت سے پہلے آخری زمانے میں امتِ مسلمہ پر دنیا کی مختلف حکومتوں کی طرف سے سخت مظالم کے پہار توڑے جائیں گے ہر طرف ظلم اور ستم کا دور دورہ ہوگا اور زمین ظلم سے بھر جائے اس بات کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یقیناً اسی دور میں ہیں یہ وہی دور ہے دن بدن ظلم کا گراف برستہ ہی جا رہا ہے اور جو لوگ یہ اللہ کے لحصول کی باتوں کو جانتے ہیں اور ان باتوں پر یقین لگتے ہیں انہیں برستے ہوئے ظلم کو دیکھ کر کوئی گھبرانٹ ہوئی نہیں سکتا کوئی خوف کوئی مایوسی ہوئی نہیں سکتا بلکہ اُلٹا جتنا جتنا وہ ظلم کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اتنی ہی ان کا ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ کے رسول کے سچے رسول ہونے کی یہ دلیلیں ہیں کہ وہی جو آپ فرما گئے تھے وہی ہو رہا ہے ان حالات سے ایمان کمزور کیا ہوتا ان حالات سے ایمان الٹا مضبوط ہوتا ہے حقیقی ایمان والوں کا جو جانتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے یہ تو وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی بتایا تھا جو کچھ آپ نے اس کے علاوہ اور بتایا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر ظلم اپنی آخری انتہا پر جب پہنچ جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس امت میں سے ایک مرد مجاہد کو کھڑا کرے گا اور وہ مرد مجاہد خود اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد میں سے ہوگا آپی کی نسل میں سے ہوگا اور اس کی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں ایک ایسا انقلاب دنیا میں آ جائے گا کہ دنیا سے ظلم اور ناانصافی کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا اور پوری زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی ہر طرف عدل و انصاف کا دور دورہ ہو جائے گا اور بڑی برکتیں دنیا میں پھر سے آئیں گے متعقیوں دادی سے میرے سامنے اس وقت ہیں لیکن میں ان سب کو نقل کروں گا تو کافی وقت لگے گا سننے ابن ماجہ کی ایک حدیث نقل کرتا ہوں اس کا مفہوم جو علماء و طلباء ہیں وہ اس کا اصل عبارت دیکھ لیں حضرت ابو مامہ وزی اللہ و انو کی روایت سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے سنن ابن ماجہ اس میں تفصیل یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمان ایمان والے بیت المقدس میں جمع ہوں گے فضل کی نماز کیا وقت ہوگا اور لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اور ان کے جو امام میں پہت مرد سالح مرد مجاہد ہوں گے میں مرد سالح کے ساتھ مرد مجاہد کے لفظ جان پوچھ کر بول رہا ہوں کیونکہ یہ بیت المقدس میں کوئی خانقہ نہیں چلا رہے ہوں گے یہ وہاں مسلح جہاد کر رہے ہوں گے زبردست قسم کی جنگ کے قائد ہوں گے یہ پوری دنیا کو ظلم فحاشی اور فتن و فساد سے پھر دینے والی اصل شیطانی طاقت یہودیوں کے مقابلے میں سرگرمی عمل ہوں گے دنیا بھر کے مسلمان ان کے مددگار ان کے مددگار بن کر مجد مقدس میں جمع ہوں گے فجر کی نماز کیا وقت ہوگا اور یہ مرد سالح مرد مجاہد امامت کے لئے آگے بڑھیں گے اقامت فجر کی نماز کے لئے کہی جا چکی ہوگی کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لے آئیں گے مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس سفر میں نہیں پہلے وہ مسجد کی وہ جگہ بھی دکھا دی جس جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے اتارے جانے کی اترنے کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یہ حدیث پوری تفصیلی روایق کے ساتھ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے جس رخ پر اس وقت پوری دنیا کے حالات جا رہے ہیں اس کے حوالے سے میں پھر ایک بات ارز کرتا ہوں اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنا اس میں دیر مت کریں تعلیمت کہ ہاں انشاءاللہ کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے اکثر ارادہ تو ہے لیکن جتنی عجلت کی ضرورت ہے اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح اپنے اندر سے تمام قسم کے محل کچھ ایل کو نکالنا چاہے وہ ظاہری گناہ ہوں بدنظری ہے جھوٹ ہے عامدنی میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرنا ہے نمازوں کے سلسلے کی سستی بے پردگی اور بے حیائی کے لائن کے گناہ غلط تصویروں کو دیکھنا غلط کہانیوں نقصانتے کہانیوں کا پڑھنا چاہے وہ ظاہری گناہ ہوں چاہے وہ اندر کے گناہ ہوں حسد غرور تکبر بدگمانی کسی سے جلن کسی کے خلاف سازشیں کرنا کسی کو خوشیاں ملتے ہوئے دیکھ کر غمگین ہونا وہ خبیص گناہ ہیں اور اکثر وہ لوگ جو نماز روزہ تو کرتے ہیں مگر ان گناہوں میں پھسے ہوئے خاندانوں میں جھگڑے ساس اور پہو کے جھگڑے سسرال اور میکے کے جھگڑے بزنس کے پارٹنر کے جھگڑے بھائی بھائی کے جھگڑے جائیدات کے جھگڑے مقدمے بازیاں کسی بھی دور میں یہ سب چیزیں مناسب نہیں خاص طور پر اس وقت کس وقت ہمارا نام کونسی فیریس میں لکھ دیا جائے یہ کہنا مشکل کاش کہ میں اس طرح کہہ سکتا جس طرح میرے باز اصابدہ کہا کرتے تھے کہ ہوش کے ناخن لو اللہ کے ہاں فیریسوں میں نام لکھے جا رہے ہیں تمہارا نام دجال کے مددگاروں میں نہ لکھ دیا جائے اس کی فکر کرو اگر تم ڈھوٹے ہو اگر تم مکار اور دھوکے باز ہو تو تم سوال ہی نہیں بجا ہوتا کہ تم اہلِ حق کی لشکر میں شامل ہو سکو تم ادھر نہیں جاؤ گے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں عقل سلیم اطرف ہم